موسیقی اسے کوئی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ کل کوئی بھی خاندان متاثرین میں شامل ہو بس فیصل کے دونوں بھائی مزور ہیں وہ ان کا واحد سہارا تھا باپ اس کا بیمار ہے اور آج بھی ہسپیٹل میں ہے ہمارا بہت دھیان رکھتا تھا فیصل ہمارا بڑا بھائی تھا کرکٹ ہو یا کوئی اور کھیل وہ کھیلتا تھا اور میں اسے کھیلتا دیکھ کر خوش ہوتا تھا اس لیے کہ ہم چل پھر نہیں سکتے اور وہ ہمارے لیے بے ساکھی کا کام کرتا تھا مجھے تو انہی لوگوں سے پتا چلا دھماکے میں فیصل شہید ہو گیا ہے سب کچھ اچانک ہی ہو رہا تھا مہران تھا یہ سب مجھے بچہ سمجھتے ہیں اور مجھ سے چھپاتے ہیں کہ یہ پریشان ہوگا مگر اب بھی تو میں پریشان ہوں بہت دکھی ہوں بہت افسردہ اور غمگین خون بہانہ وحشی درندوں کا کام ہے اور یہاں درندگی کی وہ انتہا کہ درندہ بھی شرمندہ ملک میں ترقی کس طرح ممکن ہے جب پورے ملک میں ہی دہشتگردی ہو رہی ہے اور یہ درست نہیں تمام لوگ پریشان ہیں عوام پریشان ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اب کیا ہوگا اور پھر میری جو حالت ہے ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ مجھے سنبھلنے میں ایک وقت لگے گا پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں نہیں پتا کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو اس قسم کے کام کرتے ہیں پورے ملک میں دہشتگردی پھیلی ہے اور لوگ خوف زدہ رہتے ہیں کاش فیصل اس دن گھر سے ہی نہ نکلتا سب جانتے ہیں یہ سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں سب جانتے ہیں دیشتگردی ختم تین ستمبر سندو ہزار دس جب کوئٹا میں امامیاں سٹوڈنٹس آگنائزیشن کے زیر احتمام یوم القدس کی ریلی پر حملے کے نتیجے میں اٹھتر افراد شہید اور دو سو سے زائد زخمی ہو گئے پولس کے مطابق جمعہ کو یوم القدس کے حوالے سے نکالی گئی ریلی جب میزان چوک پر پہنچی تو نامالوم شخص نے خود کو دھماکے سے اڑا لیا جانبا خونے والوں میں علامہ سید ابباس اور نیجی ٹی وی کا ایک ڈرائیور بھی شامل تھا پینتیز افراد کی ناشیں کمبائنڈ ملٹری ہزپتال تیرہ کی سوال ہزپتال اور چھے کی بولان میڈیکل ہزپتال پہنچائی گئی بعض زخمیوں کی حالت انتہائی تشویشناک بتائی گئی جن کے باعث ہلاکتوں کا مزید امکان پایا گیا سوال ہزپتال کوئٹا میں امرجنسی نافذ کی گئی شدید زخمی ہونے والوں میں سما ٹی وی کوئٹا کے بیورو چیف نور الہی بکٹی بھی شامل تھے اس واقعے کے بعد کوئٹا شہر میں فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا کاروباری مراکز اور دکانیں بند کر دی گئیں دس سے زائد گاڑیوں موٹر سائیکلوں اور دیگر املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا میزان چوک پر سیلاب زدگان کے لیے جو کیمپس لگائے گئے تھے ان کو بھی نظر آتش کیا گیا رمضان میں دماغہ ہوا تھا تو ہم لوگ شابان میں پندرہ شابان کو ہم لوگ ایران گئے تھے بو کے ساتھ تو انہوں نے مجھے بہت گمائے پھر آیا مجھے زیادہ تر کہتے تھے سی ایس ایس کر لو سی ایس ایس آفسر بن جاؤ یہی خواہش تھے ان کو فیس پڑھنا ہے تو مجھے یہ فیس بوک ان کو دینی ہے تو میں نے کہا اچھا سیئے چلو چلتے میں گئی تو انہوں نے کہا کہ اپنے بوک کو فیس دیا تو اس وقت مجھے میرے بابا بہت یاد آئے کیونکہ جب ایسے ہی ہوتا تھا آتے تھے اسکول میں اروج تم کہا آکر فیس بوک دو مجھے مجھے فیس جمع کرنی ہے ابھی تو جب بابا گئے تو دو مہینے میں نے خود فیس جمع کی آج تک میں نے مجھے فیس کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا فیس کس چیز کو کہتے ہیں میں فوربال کے انٹرنیشنل پلئر ہوں پلئر ریچ کو ہوں تو اصل میں رضا بائی جان جوتے فوربال کے پلئر تھے وہ نہیں بن سکے سب سے بڑی خوشی اور مسرد کا مقام ان کے لئے اور میں لئے لئے جب پہلی مرتبہ میں پاکستان ٹیم کی طرف سے بنگلادیش ڈاکا کیل کے واپس آئے تھا اس دن بڑے خوش سے رضا بائی جان کہ آج اگر میں پلئر نہیں بن سکا تو بن گیا یہ میرے لئے بہت آخری بات وہ اسی دن تقریباً ایک بجے جب نین سے اٹھے تھے تو بہت ہی جلدی میں چلے گئے میرے پیچھے کزن آئے بائیک پہ چلے گئے مورٹر سائیکل پہ تو والد صاحب کا مورٹر سائیکل پہنچر ہوا تھا وہ نہیں گئے مجھے فون لگایا کدھر ہو میں نے کام ہے اس جگر پہ واپس آجا مجھے بھی اٹھا اسی دن بس مورٹر سائیکل پہ نماز پہ اس کے بعد بلکل الگ ہو گئے میزان چوک میں بھی میں نے ایک دفعہ پیچھے دیکھا تھا اسی طرح پیچھے دیکھا تھا پھر والد کو دیکھا تھا اس کے بعد نہیں دیکھا ایک شفیق باپ اور مہربان استاد جس نے کئی پودوں کی آبیاری کی کئی معصوم ذہنوں کو زمانہ ساز بنایا ان کو اچھا انسان بنانے میں مدد دی جس نے اپنے زندگی بچوں کو تعلیم دینے کی غرض سے اسکولوں کی چار دیواری میں گزاری اس معلم کی بھی زندگی کا وہ دن آخری دن ٹھیرا جی ہاں یہ ہے ماسٹر محمد رضا جعفری شہید جو اس دن ریلی میں شامل تھے اور درشتگردوں کے دھماکے کے نتیجے میں وہ بھی شہید ہو گئے ان کے بچے اب اپنے شفیق اور مہربان والد کو تلاش کرتے ہیں مگر اب یہ تلاش لاحاصل ہے ایک ڈر ہے ایک خوف ہے اور مظلوم و معصوم ایک خاندان کی علمناک داستان شفیق اور مہربان باپ تھے میرے خیال میں مجھ سے زیادہ وہ بہتر سمجھتے تھے میرے بچوں کو یا اپنے بچوں کو ان کے مسائل کو میرے ساتھ ڈسکس کرنا تو ہر بچے کا علاق ان سے مطلب اپنے ہر بچے سے علاق دوست کی طرح ان کے مسئلے کو شیئر کرتے تھے میرا چھوٹا بیٹا نبیل عباس جو پچھلے سال وہ فیصلہ بات میں پڑھتا تھا جامرہ شریف میں تو اس کے وجہ سے مجھے ہمیشہ اس کی زیادہ فکر رہتی تھی کہ پتہ نہیں بچے ہسٹل میں کیسا رہ رہے ہیں کیسے کھائے اس وجہ سے ہم لوگوں میں کافی وہ ہوتی تھی میں کہتے تو نبیل کو بلاو وہ کہتے تو نہیں وہی پڑھا رہے ہیں کل میری نانا کے دوست آئے تھے تو میں نے باہر سے ان کے جوتے دیکھے اور میں نے اپنی چھوٹے بائی سے کہا نبیل ادھر آؤ تو وہ آگیا میں نے کہا یہ جوتے دیکھو بالکل یہ وہی والے جوتے جو پاپا پہنتے تھے تو اس وقت مجھے بہت رون آیا ان کا موبائل میں آج تک یوز کرتی تھی لیکن کچھ دن پہلے وہ خراب ہو گیا تو مجھے بہت دکھ ہوا امی کی تو اپنی جگہ ہے لیکن والد کا کچھ زیادہ ہی مجھے وہ کمی محسوس ہوتے کچھ زیادہ ہی والد کا زندگی میں ہونا بہت ضروری ہے اب وہ خود بھی جب جوان تھے تو فوٹبول کلتے تھے پلئر بھی تھے اور میں خود سویمنگ کرتا تھا سویمنگ میں بھی تو ان کو بہت اچھا لگتا تھا میں ایک اچھا سا سویمنگ ہوں لیکن جب اس کے بعد یہ دمکہ ہوا تو اس کے بعد کھیل میل سب ہاتھ سے چلے گئے یہ کون لوگ ہیں جو معصوم اور بے گناہوں کے خون سے ہاتھ رنگتے ہیں شہر کو ماتم قدہ بناتے ہیں کوئی ان متاثرین سے پوچھے کہ ہم کی شدت اور حدت کتنی ہے مگر اس کا کوئی پیمانہ نہیں کہ جسے نہ پا جا سکے اسی لیے سوائے خاموشی اور آنسوں کے کچھ بھی نہیں اروج میری بڑی بیٹھی ہیں ان کو تو یہ ہمیشہ کہتے تھے کہ میں اروج کو ڈاکٹر بناوں گا میرے خواہش ہے کہ اروج ڈاکٹر بنے نبیل کا تو ہمیشہ یہی کہتے تھے میرے خواہش ہے کہ یہ ایک عالمی دین بنے میرا چوٹا بیٹا ہے اس کو کافی رغبت بھی ہے مذہبی حوالوں سے تو ان کے میشہ یہی کہتے تھے بچوں کے حوالے سے بہت فکر مند رہتے تھے نیری ساز جو تھی وہ نابینا تھی تو انہوں نے اپنے پانچ چھے بچوں کا مطلب طریقے سے انہوں نے تربیت کے جن میں سے ایک تو ہی میرے ہسپنٹ ماسٹر ریزا ہے پانچ بہنیں یہ لوگ چھار بائی ہیں تو میرے ہسپنٹ جو ہے تیسرے نمبر بے بائیوں میں تو بڑی بائی ہیں ان کے وہ بھی ماسٹر ہیں بہت زیادہ باپ بچوں کے لیے بہت زیادہ بہت ایک ستون کہلے گر کے لیے بچوں کے لیے اس کا اندازہ وہی کر سکتے ہیں مطلب باپ نہیں ہے ہم لوگوں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ہمارے ساتھ اس طرح ہو سکتے ہیں ہمارے تو خواب اخشان میں بھی نہیں تھا بس ابھی چار بچے ہی میرا آسرا ہے سب کچھ میرا یہی ہے ہر ایک میرا میرے لیے ماسٹر ہے علیہ درو نبیل ہو عروج فاطمہ سب میرے لیے بالکل رضا ہے در توب ہماری زندگی کا ایک حصہ بن گیا ہے در امارنا ٹارگیٹ کلنگ کرنا دماؤکہ یہ سب حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ان پر مطلب مزید کاروائی کریں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے تو ہم صرف اب یہ ایک جو ہم کر سکتے تو وہ خدا سے التجا اور دعا ہے جو ہم کرتے آ رہے ہیں اور کریں آخری مرتبہ جتلب زیادہ پل جو میں نے بابا کے ساتھ گزارے تھے ان کے شہادت سے تقریباً ایک سال پہلے ہم میں اور بابا کھیلے کراچی گئے تھے کسی کام سے تو مجھے وہی بہت زیادہ یاد آتی کہ اطلب آخر بار میں بابا کے ساتھ تھا بابا میشہ مجھے کہا کرتے تھے اس دنیا اس میں اگر آپ اپنی پڑھائی کے لیے مجھ سے جو چیز لنگوں میں حاضر ہو میں کچھ بھی کروں گا مگر آپ کی پڑھائی کے جو سامان چیز آپ کو چاہیے میں لاؤں گا مگر ہمیشہ اپنے پڑھائی پہ توجہ دینا پھر ان کی ایک خواہش تھی کہ میں ایک بڑا علم دین بنوں جو کوشش تو کروں گا کہ آئندہ فیوچر میں میں میٹریک کے ایف ایسی کے بعد کہی مندرسے وغیرہ میں ایڈمیشن لے لو ہے تھی تو بائی لیکن میری ان کے ساتھ جو دوستی تھی کی ولی علیہ السلام کہتا ہے کہ دوست جو ہیرہ ہوتا ہے اور بائی جو سونا ہوتا ہے ہیرہ ایک دفع اگر ٹوٹ جائے اس کے بعد جوٹتی نہیں ہے سونا پھر جوٹ جاتا ہے شاہید رضا بھائی میرے ساتھ دوستوں کی طرح تھی خدا گوایا ہم میری طرح دوستوں کی طرح تھی بلکل اور فرینگ تھے امرو بہت اوپن تھے دوپیر کے ایک بجے یہ لوگ نین سے اٹھے ہیں مطلب میرا چوٹا بیٹھا بڑا بیٹھا تینوں انہوں نے جلدی نہا دو کے کپڑے وغیرے پہن کے بہت مطلب اجلت میں گر سے نکلے بہت جلدی گر سے نکلے جیسے انہوں کو کوئی کہہ رہے کہ آج ہوں مطلب گر سے نکلو جلدی سے بس تھا مجھے اتنا بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا اتنی جلدی سے وہ گر سے نکلے ان کے بعض چیزیں بھی جو ان کے جیب میں اکثر ہوتی تھی وہ بھی گر میں رہ گئی تھی پھر جیسے ہی وہ نکلے ایک بجے تقریباً تین سواہ تین بجے کا ٹائم تھا جب یہ دماغہ ہوا دماغہ کے فوری بات میں نے ان کے سل پہ بہت کال کے لیکن وہ نہیں اٹھا رہے تھے میرا بڑا بیٹھا بھی زخمی آلی ہے ان کو بھی کافی چھوٹے لگی پھر میں اس وقت کی سہن میں تھی جب دماغہ کے آواز تنی تو مجھے اسی وقت آگیا کہ آج تول قدس کے ریلی بھی نکالنی تھی ان لوگوں نے تو میں جلدی جا کے ٹی وی آن کیا تو ٹی وی پہ ہمیں پتہ چلا کے میزان چوب پہ دماغہ ہوئے اس کے بعد میں نے بیٹے کو فون کیا اپنے ہزبینڈ کو فون کیا لیکن ان میں سے کسی نے بھی فون نہیں کیا تو فون نہیں اٹھایا تو اس کے بعد ہمیں بات میں پتہ چلا رات کے وقت میرا بیٹا ہم لوگ ایک لگ کا حفی دیر سکت تو یہ لوگ میل ہی نہیں رہتے ان کا پتہ ہی نہیں چل رہتا کہ یہ لوگ کہاں پہ ہیں مغرب کے وقت ہمیں اطلاع ملی میرے بڑے جیٹ کا بیٹا جو ہے وہ بھی شہید ہو گیا میرے بیٹے کے ساتھ تا ہو تو اس وقت ہمیں پتہ چلا کہ علی حیدر جو ہے اس سیمیش میں اور اس کے ابو بھی وہی سیمیش میں رات کو تو ہمیں انہوں نے چھوڑا نہیں اگلے دن ہم لوگ چپ گئے تو میرے بیٹے کی حالت بہت بوری حالت تھی ان کی میں بالکل اس کو پہچان نہیں سکتا اس وقت تک تو میرا ہزبین مطلب کافی بہتر تھا انہوں نے مجھے ان سے ملنے بھی نہیں تھا تقریباً تین بجے کے قریب ان کی شہادت ہوئی تھی انہوں نے و سخت مجھے دیکھنے کے لیے چھوڑا تا ان کی باس